موسیقی 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 کو واش کرتی ہے تو اس دو چیزوں کا پلیز بتا دیئے گا بچی کیا شادی شود ہے بہت اچھا ہے اچھا اچھا یہ بتائیں سولہ ستنہ سال کی میں سمجھ گیا اچھا یہ بتائیں کہ یہ بچپن سے صورت یا لے کہ ابھی یہ کچھ عرصہ ہوا ہے نہیں نہیں ابھی کچھ بان دو دو تین ویک کے اندر اندر ہوئی ہے اچھا ہر وقت اسمیل آتی ہے ہاں بہت زیادہ بہت زیادہ وہ تو کس قسم کی سمیل ہے وہ سمیل جیسے مطلب سمیل نہیں ہوتی ہے اسمیل بس اوقات کیا ہے کہ وہ ایک پسینے ٹائپ کی میں سمیل ہوتی ہے یا بلغم ٹائپ کی ناک کی رتوبت ہوتی ہے اس جیسی ہوتی ہے کس ٹائپ کی ہے اچھا یہ تو میں اب دوبارہ اس کو پھر سرچ کروں گی پھر پوچھوں گی بتاؤں گی آپ کو تیسرا سوال جن لوگوں کو ابھی سٹروک ہوں گا ہے اس کے بارے میں کوئی آپ اپنا مطلب آپ دب ربی کے ساتھ سے بتا سکتے ہیں سٹروک ہو گیا جن کو ہو گیا ہے ان کے موں کی طرف آیا زیادہ اور باقی تو شولڈر بچ گیا ہے باقی کتنا عرصہ ہوئے ان کو تقریبہ منت ہو گیا منت ہو گیا اچھا تو ان کی عمر کیتی ہے جن کو سٹروک ہوئے ان کے عمر سکسٹی فائف ہو گی اچھا تو یہ کس سائٹ پہ ہوئے ان کو لیف سائٹ پہ لیف سائٹ پہ اچھا تو اس کے لئے ویسے استعمال کیا کیا آپ تک انہوں نے وہ جو ڈاکٹروں کی بھی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں ہمارے دیسی لوگ بتاتے ہیں کبوتر کھاؤ یہ کھاؤ وہ کھاؤ تو اس سے تو نہیں ان کو فرق پڑا پھر وہ انہوں نے آجامہ بھی کروایا ہے مساج بھی کروا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ قرآن دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں بہت شکریہ ٹھیک ہے ان کی بچی جو ہے سولہ سترہ سالوں سے اس کے بالوں سے اسمیل بھی آتی ہے اور ان کے ایک اور بھی ہیں ان کے سٹروک ہوا ہے ان کو بھی اور ان کے عزیز ہیں تو اس سے متعلق بھی اب دیکھیں سولہ سترہ سال کی بچی ہے اس کو جو ہے اس کے بالوں سے اسمیل آتی ہے اب اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے ایک تو جو احادیث طیبات کے اندر سے میں لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خواتین سر پر ڈپٹا رکھیں بچیاں ان کو عادت بنائیں کہ سر پر ڈپٹا کریں کیونکہ یہ ایک بڑی مشہور بات ہے ہمارے بڑے بزرگ فرمایا کرتے تھے گھر میں بڑی بزرگیں خواتین دادیاں نانیاں پکا کرتے تھے اپنی پوتیوں کو اپنی نواسیوں کو اپنی بچیوں کو بیٹیوں سر پر ڈپٹا رکھو اگر سر کو ننگا کرو گے تو سر میں شیطان پشاب کر دیتا ہے یہ میں ایک اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں اور ویسے بھی احادیث طیبات کے اندر عورت کو سر پر ڈپٹا رکھنا چاہیے تو ایک تو یہ ایک یہ عمل ہے کہ سر میں سے سپیل کیوں آ رہی ہے تو ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سر پر ڈپٹا نہیں رکھتی ہے اگر سر پر ڈپٹا رکھتی بھی ہے اس میں آ رہی ہے اس کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سرکہ لے لیں شہد لے لیں ایلو ویرہ لے لیں جس کو کورغندل کہتے ہیں یہ تین چیزوں کو ملانے کے بعد اچھی طریقے سے اس کے اندر اگر آپ زیتون کا تیل ڈالنا چاہے ہیں وہ بھی ڈال دیں ان کو سٹوک ہوا ہے تو سٹوک کے لئے بہترین یہ ہے کلونجی کا تیل زیتون کا تیل اس کو ہم وزن کریں نیم گرم کریں اور جس حصے میں سٹوک ہوا ہے اس جگہ میں اچھی طریقے سے مساج کریں اچھی طریقے سے نرم نرم ہاتھ سے اس کو مساج کریں لیکن اس حصے کو ننگا نہ چھوڑیں اور جہاں پر بیٹھ کر مساج کریں تو وہاں ونڈو کھولی نہیں ہونی چاہیے وہ کمرے کا ٹیمپریچر جو ہے ووم ہونا چاہیے گرم ہونا چاہیے اور ان کو باہر جب مساج کریں مساج کرنے کے بعد ان کو باہر نہیں لے کے جائیں تو اس طریقے سے ان شاء اللہ یہ عمل کریں کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل اس کو ہم وزن کریں ہم وزن سے مراد یہ ہے کہ دونوں کو اگر پچاس پچاس گرام لے رہے ہیں یا اگر آدھا دپاو لے رہے ہیں تو دونوں کو ایک ہی وزن کریں اور پھر اس کے اندر مکس کریں اور اس کو جب بھی مساج کریں تو اس کو نیم گرم کریں حلقہ صاحب اور جہاں جہاں مساج کرنا اس کو اچھی طریقے سے مساج کریں لیکن اس حصے کو ننگا نہ چھوڑیں کسی چیز سے مو ہے تو اس پر کوئی کپڑا رکھ دیں تاکہ اندر اس کو ہوا نہ لگے ہوا لگے گی تو پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا تو یہ عمل کریں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رات کو سوتے وقت ان کو دودھ کے ساتھ جو ہے میتھی دانہ دیں انشاءاللہ مجھے اللہ کی بارکہ سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ موسیقی